اگر آپ چاہتے ہیں اپنے جانوروں کے دودھ کی اچھی پیدابار تو پھر ضرور ہی ہے آپ کے لئے ٹی ایم آر کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے کسی بھی حکیم سے مشورہ کریں وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ متوازن غزہ اپنے جانوروں کو دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایم آر کے بغیر متوازن غزہ جانور کو پہنچانا بہت ہی مشکل کام ہے ٹی ایم آر ہی ایک ایسی مشین ہے جس کے ذریعے آپ ایوری تنگ اس میں مکس کر کے پروپر انداز میں اپنے جانور کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں پچاس تک جانور تو پھر اس کے لئے یہ چھوٹی سی ٹی ایم آر آپ کے لئے کافی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو جانور تو پھر کم از کم آپ چار کیوبک میٹر والی ٹی ایم آر ضرور تیار کروئے ہیں تو پھر آٹھ کیوبک میٹر والی ٹی ایم آر آپ کے لئے بیسٹ آفشن ہو سکتا ہے بہر سے پچاس لاکھ میں آنے والی مشین ہم پچیس لاکھ میں دے سکتے ہیں بہر سے پچیس لاکھ میں آنے والی ساڑھے بارہ لاکھ میں دے سکتے ہیں اور بارہ لاکھ میں آنے والی چار سے پانچ لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں جو کام آپ کے پانچ بندے ایک گھنٹے میں کرتے تھے وہ کام یہ مشین پندرہ منٹ میں کرے گی اور جو کام آپ کے دس بندے ایک گھنٹے میں کرتے تھے وہ کام اس سے بڑی مشین جو ہے وہ بھی پندرہ منٹ میں کر دکھائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چارہ ضائع نہ ہو آپ کی ٹوڑی اور آپ کا بندہ ضائع نہ ہو بلکہ متوازن گزہ آپ کے جنرل کو ملے تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے ٹی ایم آر دیری فارمینگ کی جب بات آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندے چاہیے ٹائم لگے گا اور ٹکنالوجی یہی دونوں چیزیں آپ کے حل کرتی ہے ایک تو آپ کی لیبر کاف بچتی ہے اور دوسرا آپ کا ٹائم بچاتی ہے اس سے رلیڈیڈ ڈیری کی ایک بہت بڑی اور بہت اہم پروڈک میرے سامنے ٹی ایم آر موجود ہے اور بڑی خوشی کی بات اور خوش آئند بات کی یہ میڈ ان پاکستان ہے اور اس سے بھی اہم بات کی کہ وہ کوالیٹی ہے جو بھرازیل اور چائنہ دے رہا تھا آج وہ پاکستان کے انجینئرین نے بناڑا لیا ہے تو اس کے بارے اس کے حوالے سے بات کریں گے یہ کہاں سے ملے گی کیا کیا کام کرتی ہے اور اس کے انٹیریل جو ہے اندر جو لگا ہوا نا کمال درجے وہ چیزیں ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کٹر لگائے ہوئے ہیں کہ نہ صرف یہ مکس کرتی ہے بلکہ چیزوں کو کریش بھی کر سکتی ہے جس کا ڈیمو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اسمان بھائی وجود ہیں بلا تخیر ہم اس کے حوالے سے ایٹوزن معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیریئر بچڑا فارمنگ گوڈ فارمر ڈیری فارمر بفلو فارمر انتہائی مفید ہے آج کی ویڈیو ان سب کے لئے اسلام علیکم والیکم سلام سر کیا حال چال ہے یہ لگا شکر ہے سر سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو اپنا اور اپنے اس پروڈکٹ کا تعریف کروا دیجئے جی میرا نام اسمان اچھرپ میرا نام ہے ڈسکا انجنینک کے نام سے ہمارا کام ہے نتنی مشینیں بنانا ہماری پہچان ہے اچھا سارا اس مشین کو ٹی ایم آر آپ کو بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی چونکہ پہلے تھی پاکستان میں یہ موجود ہے امپورٹ کی جاتی ہے تو آپ کو اس کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی جی ٹی ایم آر جو پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہیں دیگر کنٹی سے وہ اتنی زیادہ کاسلی پڑ جاتی ہیں کہ ایک عام چھوٹا ڈیری فارمر جو ہے اسے افورڈ نہیں کر سکتا اور جو بڑے لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ مگواتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم مگوائیں یا نا مگوائیں تو اس لئے ضرورت ہی سمجھ کی تھی کہ پاکستان میں ہی یہ چیز تیار کی جائے تو بھی حمدیت اللہ ہم نے کئی کوششیں کی اس کے بعد الحمدللہ ہم نے یہ چھوٹی بھی تیار کی ہے اور بڑی بھی اس سے پہلے ہم تیار کر کے دے چکے ہیں تو جس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے یہ ذرا مینوال ٹائپ ہے تو آٹو اس میں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں اچھا سارے تیار کر لینا بڑی بات نہیں ہوتی آپ نے جیسے کہا کہ یہ بڑی میرے میرے ملک کے یہ خوش شاہن بات ہے کہ وہ شاہکار جو باہر سے مگوائی جاتی تھی بہت قاضی تھی آپ نے تیار کر لی لیکن اس کوالٹی کو پاکستان میں دینا اور اس طرح کا کام لینا اس ٹینڈر کو مینٹن رکھنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی الحمدللہ جو بڑی آٹو ہم بنا رہے ہیں ٹی ایم آر اس میں جو ہے جیک بھی باہر کے ہم لگا رہے ہیں اور بھی کئی پارٹ جو ہے اس کے باہر کے ہی لگا رہے ہیں تاکہ قوالٹی جو ہے جن کو بچ سے ایک شوق ہوتا ہے کہ باہر والی قوالٹی لینے ہیں اس قوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں وگرنہ پاکستان میں بھی ہم جیک بنا رہے ہیں وہ بھی چال جاتے ہیں سب کچھ چال جاتا ہے تو یہ والی مشین جو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اس لیول کی نہیں یعنی یہ تھوڑی ہم نے مینول بنائی ہے مینول بھی کیونکہ باہر سے آ رہی تھی تو یہ عام کسان کی رینج میں چلی جاتی ہے اس لیے ہم نے اسے مینول بنائی ہے وگرنہ کوئی آٹو کر بنوانا چاہتا ہے جیسے چارہ جو ہے خود با خود اس میں وہ لے اس کے علاوہ خود با خود آگے بیلڈ چلتا ہے جس کے ذریعے چارہ نکل کے کھلی میں ڈلتا ہے وہ بھی ہم بنا کے دیتے ہیں اس کے بعد خود با خود اس کا جیک جو چلتا ہے یہ دور اوپن اور آف کرنے کے لیے جو بھی ہم بنا کے دیتے ہیں تو یہ جس طرح کا کوئی ہمیں بولے گا ٹی ایم آر اس حصاف سے ہم بنا کے دیتے ہیں بتائیے گا کہ ٹی ایم آر جو ہے ایک عام کونسپٹ تو اس کے بالٹوٹل مکس راشن ہے ٹی ایم آر کا جو مخافف ہے لیکن اس مشین سے بیسک ڈیری میں یا فیٹننگ فارمنگ میں یا گوڑ فارمنگ میں بچڑا فارمنگ کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں تاکہ ان ویورز کے لیے ان فارمر کو جو اس سے واقف نہیں ان کو بھی پتا چل سکے جی ابھی پریکٹیکلی ویڈیو میں چال بھی رہا ہے کہ جیسے مکمل چارہ بھی ہم اس میں ڈال کے دکھا رہے ہیں مکمل چارے کو بھی یہ کاٹ رہی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں ہر قسم کی چیز جو ہے وہ مکس کریں جیسے توری ہے چارہ ہے اس میں ونڈا ہے بیسے ہم جو ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں وہ پراپرلی اس انداز میں مکس نہیں ہو پاتا تو یہ ٹی ایم آر مشین کے ذریعے جو مکس کیا جاتا ہے وہ بہترین کالٹی کا تیار ہو جاتا ہے مکمل اس میں رچ بس جاتا ہے یعنی جتنی مقدار میں آپ نے توری جانوروں کوئی بھی چیزہ الگ سے ڈالی جائے اگر آپ ونڈا الگ سے ڈالیں گے تو ضائع ہوگا اگر چوکر اگر 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 کوئی چیز مکس کرنی ہے تو الگ الگ کریں گے تو ضائع ہوگی اس مشین کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی ٹائم ہے ونڈا ڈال کے سائلے ڈال کے توری ڈال کے چوکر ڈال کے آپ اس کو اس طرح ایک جان کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے دس بندے کام کریں گے یہ ایک مشین آگے جائے گی اور سارے فارم کو دس سے پندرہ منٹ میں یہ چارہ پروائیڈ کر دے گی اور ٹائم کے ساتھ ساتھ لیبر کی بچت ہے اور آپ کا جو مٹیریل ہے جس سے آپ افادیت لینا چاہتے ہیں وہ اس طرح ہی سرف کرے گی جاوروں کو اب اہم بات جو ہے اس پہ آتے ہیں کہ باہر والی جو ہے اس کا ریٹ مینول کا کیا تھا جو آپ نے تیار کی اس کا کیا ہے جو باہر سے آٹو ایمپورٹ کی جا رہی ہے اس کا کیا ریٹ ہے اور اس کا تاکہ میرے دیکھنے والوں کو کوالٹی کے ساتھ ریٹ کا ڈیفرنس بھی ان کے سامنے رہے جی جو بڑی مشینیں ہیں باہر سے جو ایمپورٹ ہو رہی ہیں وہ ساٹھ لاکھ روپے تک بھی ہے وہ جو ساٹھ والی ہے وہ ہم تیس میں تیار کر کے دے سکتے ہیں باہر سے دس سے بارہ لاکھ روپے میں پڑھ رہی تھی یہ ہم اس سے تیسرا حصہ نیچے لے آئے یعنی چار لاکھ روپے تک یہ تیار کر کے دے رہے ہیں ہاں جی تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدھے سے بھی زیادہ بچے تو ہو جاتی ہے پاکستان سے یہ تیار کر رہے ہیں بارہ لاکھ والی جو ہے آپ وہی تین سے چار لاکھ میں تیار کر کے دے رہے ہیں جی بلکل ایسا جی اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے لگائی ہے کس کوالٹی کے کٹر یا چھوڑیاں یا بلیڈ لگائے ہیں اور کتنی دیر وہ چلیں گے کب ان کو چینج کرنا پڑے گا کب تک ان کی ہیلتھ ہے ان کی کب کتنی گرنٹی ورنٹی ہے اس کی جی اس میں ہم نے کٹر یوز کی ہے جو آہ یہ مکمل جو ہے ٹیمپر کر کے تیار کیا جاتے ہیں یہ لوہا اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا وہ اپنے لوکل ہی بنائے ہوئے کٹر ہے لیکن ان کے لائف جو ہے وہ اچھی خاصی لائف ہوتی ہے اور یہ کوئی بہت لوجیکل ہی بات نہیں ہے کہ مطلب اگر کٹر ٹور گیا تو آپ کو کہیں سے مگوانہ پڑے امپورٹ کرنا پڑے بلکہ آپ کو اپنی ہی مارکٹ سے اس طرح کی کٹر مل جائیں گے سر گرنٹی کی ورنٹی کی کب خراب ہوگے اگر خراب ہو جائے تو اس کا کون سے پارٹ خراب ہوتے ہیں موٹر کتنے ہاس پاور کی لگتی ہے اور کتنا خرچائے گا بیلٹ پہ یا بیجلی پہ یہ بھی بتا دیں جی اس میں اگر موٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر پندرہ ہاس پاور کی اس میں موٹر یوز ہوگی وگرنہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس میں موٹر یوز نہیں کی جاتی یہ ٹریکٹر پہ اپریٹ کی جاتی ہے ابھی ہم نے یہاں پہ ورکشاپ پہ چیک کر رہے ہیں اس لئے ہم نے اس پہ موٹر ارجسٹ کی ہے ادرائز آگے جس نے کسمر نے یوز کرنے اس نے ٹریکٹر کے ذریعے ہی ایسے اپریٹ کرنا ہے یہ آسانی سو جاتی ہے اچھا سر آپ جو بتا رہے ہیں یہ موٹر کے بغیر ہیں یا بما موٹر ہیں یہ دوبارہ ڈیٹیل سے ان کے کتنے موڈلز ہیں موڈل بھی بتا دیجئے گا ان کے الگ الگ ریٹس بھی موٹر سمیت اور ویڈاوٹ موٹر وہ بھی بتا دیجئے گا اچھا ریٹس کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا تاکہ ریٹس میں ویڈیو میں بتا دیتے ہیں بعد میں چینج ہو جاتے ہیں تو کسمر آکے بحث کرتا ہے کہ جناب آپ نے یہ ریٹ بتایا تھا آپ ایسٹی میڈری بتا دیں تاکہ آپ اینڈ ڈاؤن جو ہے اس کے اندر کور ہو جائے گا جی یہ ٹی ایم آر جو ہے یہ تقریباً چار لاکھ سے لے کر تیس لاکھ روپے تک یہ ٹی ایم آر جو ہے وہ تیار کی جا سکتی جو چار لاکھ والا ہے اس میں کتنا چار آئے گا کتنے کتنے مند چارے والا ہے یہ تقریباً لوگوں کو اندازہ ہو جائے نا یہ تقریباً جو ہے ڈائیسو کے جی والا ہے جو سب سے چھوٹا ہے اس کے اچھا میں سا سا تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنے جانور ہوں تو کون سے لینا چاہیے تو یہ ڈائیسو کے جی والا ہے اگر آپ کے پاس تقریباً پچاس تک جانور ہیں تو اس کے لیے تو یہ ہی کافی ہوگا اور اگر آپ کے پاس جانور ہیں ڈیٹھ سو تک تو پھر اس کے لیے آپ کو چار کیو بیک میٹر وڑی ٹی ایم آر جو وہ تیار کروانی چاہیے اور اگر آپ کے پاس جانور ڈائیسو تک ہیں تو پھر اس کے لیے چھے کسی میٹر ودئی ایم آر تیار کروانی چاہیے اور اگر ڈائیسو سے زائد ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو آٹھ کیو بیک میٹر والی تی بی ایم آر تیار کروانی سر لاس پہ میرا دیکھنے والا کو اپنا اس لابتا stanie gaga اپنا جو آپ کی Wonkaap اپ کہاں ہیں رہتے کہاں یہ ڈیٹیل سے بتا دیجئے گا جی ہمارا ایڈریس گوگل پہ سرس کر سکتے ہیں ڈسکا انجننگ ڈسکا لکھ کے یہ ڈسکا میں نیر کے پل کے ساتھ ہے شیل پمپ اس کے ساتھ ہمارا شورو میں ڈسکا انجننگ کے نام سے اور نمبر آنجی ڈیرو تین سو چوبیس چار سو نوے اکانوے بارہ دوسرا نمبر جی سر بہت شکریہ آپ نے میرے دیکھنے والوں کو ٹی ایم آر کے موڈلز کے حوالے سے فوائد کے حوالے سے اس کی کوالٹی کے حوالے سے اور سب سے ہم بات کہ وہ چیز جو پاکستان میں میسر نہ دی پاکستان میں تیار کر کے اور اچھی کوالٹی دے کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے نئی ویڈے میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد